بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج تین جنوری ہے اور دن ہے سوار کا اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ مریم مورنگزیب صاحبہ کچھ اور بات کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ کچھ اور کہہ رہی تھی ویسے تو آج کل مریم نواز صاحبہ کا ٹویٹر ایک بار پھر ہمیں خاموش نظر آتا ہے اس طرح سے گرج برس نظر نہیں آتی اداروں پر حملے نظر نہیں آتے سخت بیانات نظر نہیں آتے مریم مورنگزیب صاحبہ کیا کہہ رہی ہے مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہے اس پر بات کریں گے اتزا جیسے صاحب جو لہور ایک اوٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف اور شباز شریف سے بلکل ناراض نظر نہیں آتی لہور ایک اوٹ اس پر بات کریں گے فواد شہدنی صاحب کا اعلان اور مظر عباس صاحب کی رائے ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مریم اورنگ زیب صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں اور مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کو بتا ہے کہ سزائی افتر مجرم محمد نوازشتیب کو واپس لانے کے حوالے سے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ لاہور ایک اوٹ سے رجوع کر رہی ہے وفاقی حکومت گو کے فواد چودری صاحب یہ کہتے ہیں اور درست کہہ رہے ہیں فواد چودری صاحب کہ لاہور ایک اوٹ کو خود یہ نوٹس لینا چاہیے تھا تو آپ آئیں اور آپ جواب دیں بھائی کو بلائیں اور لاہور ایک اوٹ کو کروائی کرنے چاہیے تھے لیکن لاہور ایک اوٹ نے کروائی نہیں کی اسی پر پہلے چلے اس پر بات کر لیتے ہیں اتزاز حسن صاحب سے جب سوال کیا ہماری امیمن صاحب بنے تو اتزاز حسن صاحب نے کہا کہ ان کو نہیں نظر آ رہا کہ لاہور ایک اوٹ جو ہے وہ نواز شریف سے شباز شریف سے ناراض ہو یعنی یہ لاہور اے کورڈ کو کاربائی کرتی لاہور اے کورڈ کی جائنس کو کاربائی کی جاتی کیونکہ لاہور اے کورڈ کے وہ فیصلہ تھا سولہ نومبر کا جس کی وجہ سے نوازشنی بیرون نے مول گئے اور شباشنی کا بین الفی موجود تھا اب لاہور اے کورڈ میں وفاقی حکومت جا رہی ہے فواز چودری صاحب نے کل بیان دیا آج تمام اخبارات میں تقریباً یہ ہیڈلین لگی ہوئی ہے تمام اخبارات نے اس کی کبرج کی ہے جو فواز چودری صاحب نے کہا کہ اٹینیل پاکستان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ لاہور اے کورڈ سے وفاقی حکومت کے بیانات پر رجوع کریں اس پر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا آپ کو پتا ہے کہ یہ اٹھائیس دسمبر کو میں یہ خبر آپ کے سامنے رکھ چکا تھا تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں جو میں نے اب کو کہا کہ مریم اورنگ زیب صاحبہ اور مریم نواز صاحبہ کے بیانات جو ہیں وہ مختلف نظر آتے ہیں جب یہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا فواز چودری صاحب کا بیان سامنے آیا جو نے نے میڈیا ٹاک کی کہ ہم جا رہے ہیں لاہور اے کورٹ تو اس کے بعد مریم اورنگ زیب صاحبہ کا کیا بیان آیا مریم اورنگ زیب صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف پنجاب حکومت کی سفارش پر عدلیہ کی اجازت سے بیرون مل گئے تھے علاج مکمل ہونے اور ڈاکٹر کی اجازت پر ہی واپس آئیں گے وفاقی وزیر اطلاعات فواز چودری کے بیان پر رہی دعمل میں مریم اورنگ زیب کا کہنا تھا کہ شباز شریف کے خلاف ایمنانٹھان کا لگایا گیا کوئی الزام ثابت نہیں ہوا شباز شریف کے خلاف کئی روز سے بیان دینا حکمرانوں کے بکلانے کا ثبوت ہے مریم اورنگ زیب کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کی جانب سے بین ہلفی پر کروائی کا کہنا نیب نیازی گرچوڑ اور ایف آئی کی ناکامیوں کا اطراف ہے اٹرین جنرل کو آٹا چینی بجلی اور گیس اور دوائی چوروں کے خلاف کروائی کا حکم دیں ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کرپشن منی لانڈرنگ اور عوام پر مہنگائی کا ظلم کرنے والوں کے خلاف کروائی کا حکم دیں اس میں جو اصل جملہ ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ نواز شریف پنجاب حکومت کی سفارش پر عدلیہ کی اجازت سے بیرون ملگ گئے تھے علاج مکمل ہونے اور ڈاکٹر کی اجازت پر ہی آئیں گے آہ اچھا اب یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ بیمار ہیں اور ان کے علاج ہو رہا ہے اور جب ڈاکٹر کہیں گے تب نواز شریف واپس آئیں گے جبکہ مریم نواز صاحبہ کا بیان آن ریکارڈ وجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ گرنٹی دیں کہ نواز شریف کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا نواز شریف کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی تو نواز شریف واپس آنے کو تیار ہیں پھر اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ کے بکیل عرفان قادر صاحب نے اسلامبادہ کورٹ میں جسٹس آمیر پاروک صاحب اور جسٹس موسن آف ترکیانی صاحب کی عدالت میں یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ یعنی ججے سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ گرنٹی دیں کہ نواز شریف کو گریفتار نہیں کیا جائے گا تو نواز شریف بیرون ملک سے پاکستان یعنی لندن سے پاکستان آنے کو تیار ہیں اب معاملہ یہ ہے کہ جب یہ معاملہ اس لہور ایک کورٹ میں جائے گا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اصل وہاں پر صورتحال دلچسپ ہوگی اور نونلی کے بیانی کو دھچکہ لگے گا جو کہ نونلی وہاں پر موقع فر اپنائے گی کہ نواز شریف بہت بیمار ہیں ان کی شدید بیماری کی بات کی جائے گی اور امیران خان کا یہ جو فیصلہ ہے کہ لہور ایک کورٹ سے رجوع کیا جائے یہ فیصلہ نونلی کے کانونی طور پر کیا نقصانات میں چاہتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لاہور ایک کورٹ کی جانب سے کوئی حکم نامہ سخت آتا ہے نہیں آتا شباش شریف کو بلائے جاتا ہے نہیں بلائے جاتا یہ درخواست میں انٹرٹین کی جاتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن نونلی کے سیاسی بیانیے کو ضرور دھچکہ لگے گا جو نونلی کے دیکھیں ابھی ان کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی جو بیانات ہیں اگر یہ وفاقی حکومت نے لاہور ایک کورٹ کے سامنے رکھ دیے اور ہیو ایس بی میں چلا دیے جن بیانات میں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں نواز شریف کا اپنا وہ بیان کہ جلد آپ سے پاکستان میں ملاقات ہوگی آیا سادی کا وہ بیان کہ نواز شریف کو میں لینے جا رہا ہوں قلال چودری کا وہ بیان کہ نواز شریف دسمبر میں آ جائیں گے مریم نواز کا یہ کہنا کہ میر سب جلد واپس آ رہے ہیں وہ انہیں یہ تو ہی کہا جلد واپس آ رہے ہیں لیکن انہیں یہ کہا کہ اگر آپ گرنٹی دیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی نہیں ہوگی تو وہ واپس آنے کو تیار ہیں اس کے علاوہ بہت سے ان کے رہنماؤں کے بیانات موجود ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ اس لئے پاکستان واپس نہیں آ رہے کہ ان کو انصاف کی توقع نہیں ہے اب جب یہ یوٹرن لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ واقعی بیمار ہیں تو انہیں پتا ہے کہ اگر لاہوری کورٹ میں یہ معاملہ ٹیک اپ ہو گیا تو وہاں سے حکم آ سکتا ہے شباش شریف کے خلاف اس لئے اب دوبارہ وہی بیانی شروع ہو گیا ہے کہ نواز شریف بیمار ہیں اس حوالے سے جو ان کے بیانات تھے میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر زرکا کا ٹویٹ ڈاکٹر زرکا تیمور جو سینیٹر ہیں ان کا یہ میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا اور ان کی بات درست ہے کہ میڈیا کو جو تلال چودری ہیں جو جاوید لطیف ہیں جو آیاس آدک ہیں میڈیا کو ان کے بیانات چلانے چاہیے چلا کے ان کو کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ نواز شریف دسمبر میں آ رہے ہیں تو کیوں نہیں دسمبر میں واپس آئے آپ جنوری کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مولانا فضل الرمان نے کل جو بیان دیا انہوں نے کہا نواز شریف کا وطن ہے پاکستان ان کو پاکستان آنا چاہیے یعنی وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں مولانا فضل الرمان کو بھی یقین نہیں ہے نواز شریف پر کہ وہ واپس آئیں گے ظاہر ہے جو شخص اپنی والدہ کو قبر میں اتارنے کے لیے اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت کے لیے پاکستان نہیں آیا تو وہ اب کیسے پاکستان آ سکتے ہیں بغیر کسی یقین دھیانی کے اور یقین دھیانی ہو بھی جائے تو بڑا مشکل ہے نواز شریف کے لیے اس وقت پاکستان واپس آنا کیونکہ وہ جیسے ہی پاکستان واپس آئیں گے تو ان کو گریفتار ہونا ہے یہ نہیں ہو سکتے یہ جو خبر لگوائی گئی نا مسئلہ یہ ہے کہ نونلی کے حامیوں کا کہ عقل کا استعمال نہیں کر دے جو صحافی ہیں وہ بھی ایک صحافی نے خبر دی کہ نواز شریف 23 مارچ کو واپس آ جائیں گے چلیں اس ساتھ تک میں دوبارہ یہ کہوں گا جو میں نے پچھلی وڈیو میں کہی کہ جب کوئی صحافی خبر دیتا ہے تو میں اسے اختلاف نہیں کرتا کہ اس کی خبر ہے ظاہر ہے کہ میرا انیلیسز یہ ہے کہ نواز شریف اپنی زندگی میں پاکستان واپس نہیں آئیں گے جب ان کو یہ لگے گا کہ لندن سے ان کو زبردستی نکالا جا رہا ہے تب وہ انقلابی بن کے پاکستان واپس آنے کی بات کریں گے لیکن آخری وقت تک وہ کوشش کریں گے کہ وہ لندن میں موجود رہے اور اپنی زندگی میں وہ پاکستان کبھی بھی واپس نہیں آنا چاہیں گے ان کو زبردستی وہاں سے نکال دیا جائے یا ان کو زبردستی واپس پاکستان کی حکومت لے آئے پاکستان کے دارے لے آئے تو وہ آ جائیں گے دوسرا جو اس خبر کا حصہ تھا جس سے بتا چلتا تھا ایک خبر جھوٹ کیا وہ یہ تھی کہ نواز شریف لاہور سے مارچ کی قیادت کریں گے وہ تو جیسے پہنچیں گے انہوں نے گرفتار ہونا ہے تو وہ کہاں سے جو ہے وہ مارچ کی قیادت کریں گے تو اس لیے مجھے بالکل نہیں لگتا اور اسے والے سے مظربات صاحب کا انیلیسس تھا ماری امیمن صاحبہ کے پرگیم میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف جو ہیں وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ عمران خان کی ہوتے ہوئے جب تک عمران خان وزرعظم ہے تو نواز شریف پاکستان واپس نہیں آئیں گے باقی یہ کتنے نکلا بھی ہیں میں آپ کوئی کورسیز بھی بتا دوں پہلے اپنا ٹویٹ جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ میں اس کی وضاعت بھی کر دوں کہ ظاہر زیادہ لوگوں اکثریت کو سیونٹی ایٹی پرسنٹ کو سمجھ آگئی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں لیکن کچھ ہے میری طرح کے سادہ لوگ وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ غلط بات لکھ دیا میں نے جو آخری اپنی ویڈیو کی تھی عزا سید صاحب کے کولم کے حوالے سے اس پہ میں نے لکھا تھا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ نون لی کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ایک حامی نے آج میری چیلو رمان کے اخبار میں لکھا ہے کہ مسلم لیگ نون لندن میں موجود مٹھے بھار مفرور ہی صرف انقلابی بنے پھرتے ہیں باقی پاکستان میں موجود سب انقلابی نظر آنے والے باقی پاکستان میں موجود سب انقلابی نظر آنے والے شام ڈھلتے ہی ناجائز سیاسی تعلقات کے اڈوں پر چلے جاتے ہیں یہاں پر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو پیزا سید صاحب نے کہا ہے کہ یہ شام کو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہوتے ہیں فوج کے پاس ہوتے ہیں فوج کے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے انقلابی اپوزیشن کے آپ کو نظر آتے ہیں تو اپوزیشن کہیں پر موجود نہیں ہے تو یہ میں بھی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ اس طرح میرے اشارہ تھا کہ یہ فوج کے ساتھ کہتے ہیں تعلقات جو ہیں وہ غیر آئینی ہیں غیر قانونی ہیں ناجائز ہیں تو یہ خود ان کے ہام ہی اب یہ کولم لکھ رہے ہیں کہ یہ ناجائز سیاسی تعلقات کے لیے شام کو فوج کے اڈوں پر فوج کے جو دفتر ہیں جو فوج کے لوگوں کی رہائشیں ہیں جو ان کے ٹھکانے ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو یہ سو کولڈ انقلابی بنے ہوئے صرف ٹی وی چینلز کے اوپر عوام کے سامنے اصل میں یہ فوج کے آگے شام کو جا کے لیٹ جاتے ہیں شام ڈھلتے ہی کیونکہ اندھیرہ ہو جاتے ہیں اندھیرے میں ان کی بڑی پریکٹس ہے ناجائز سیاسی اڈوں پر جانے کی تو اس لیے وہاں پر جاتے ہیں باقی یہ بڑی انقلاب کی باتیں کرتے تھے ابھی تک مریم نواز صاحبہ کا ٹوٹر وہ خاموش ہے ڈیل کی خبروں پر فوج سے ملاقاتوں پر جب ان کو یہ یقین ہو جائے گا کہ آبا میں کوئی ڈیل ڈیل نہیں ملنے والی تب پھر یہ فوج پر چڑھ دوڑیں گے لیکن ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ یہ فوج کے آگے لیٹے ہوئے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ شیخ رشی صاحب نے کہ ہر سیاسی جماعت کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے سر پر جو ہے وہ فوج کا ہاتھ ہو اور یہ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں ان کو ڈیل ملتی ہے ڈیل ملتی ہے نہیں ملتی میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ ہاں وہ یہی ہے کہ جو اتضاء احسن صاحب نے جو یہ کہا تھا وہ میں اس کو مکمل کر دوں کہ ان کو نہیں لگتا کہ لاہور ایکورٹ کوئی جو ہے وہ کاربائی شریف خاندان کے خلاف کرے گی اس کی اتضاء احسن صاحب کئی بار بجوات بتا چکے ہیں کہ شریف خاندان عدالت میں موجود ججز کو یہ پیغام دیتی رہتی ہے کہ آپ جب ریٹائر ہوں گے تو آپ کو اچھے عدوں پر ہم لگائیں گے آپ کو سینیٹر بنوا دیں گے اقتدار میں ہوں گے تو گورنر بنا دیں گے صدر بنا دیں گے تو اس لئے ججز بھی ان کا خیال رکھتے ہیں اور لاہور ایکورٹ کے حوالے سے تو اتضاء احسن صاحب کہتے ہیں کہ وہ بالکل بھی شباز شریف سے یا نواز شریف سے جو ہے وہ ناراض نظر نہیں آتی لیکن یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا تو نونلی کے بیانی کو ضرور دھچکہ لگے گا جب یہ دوبارہ بہاں جا کر کہیں گے کہ میاں صاحب بہت شدید بیمار ہیں وہی آپ کو صورتحال بیانات کی نظر آئے گی جو نومبر دوہزار انیس میں تھی جب نواز شریف کو زمانہ دے کر باہر میں جا گیا تھا لیکن اس بار ان کی حامی تو یہ پروپیگیٹ کریں گے لیکن عوام ان کی بات پر یقین نہیں کریں گے کیونکہ عوام کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب جھوٹ بول کر گئے ہیں فراد کر گئے ہیں پاکستان کے نظام کو چکمہ دے کر گئے ہیں اور وہ جو محسن اخترکینی صاحب نے کہا کہ وہ شخص وہاں بیٹھ کر ہنستا ہوگا کہ کیسے میں پورے نظام کو دوخہ دے کر یہاں آگے ہوں نہ وہ علاج کرا رہے ہیں نہ کوئی اور معاملہ ہے تو یہ صورتحال ہے اب مریم اور انیزیب صاحب پر یقین کریں یا مریم نواز صاحب پر یقین کریں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ